تین بار کی وارتہ پرشاسن کے ساتھ ہو چکی ہے اور کل ہم لوگ جیپر گئے تھے راجستان کے سنجائی منطری نے چنڈیگڑ میں سنجائی منطری سے وارتہ کی دوستو باخرہ نہر میں پانی کیمان کو لے کر ڈالا گیا مہا پڑاو شٹے دن بھی جاری لیکن کسانوں کے ہاتھ ابھی بھی ہیں کھالی نہیں کوئی بنی بات چلیے آپ کو بارتہ کہاں کہاں ہوئی کہاں کسان بارتہ کے لیے گئے بتا رہے ہیں کسان نیتا سنیے اچھلے چھے دن سے کلیکٹیڈ کے سامنے ہنمانگڑ کلیکٹیڈ کے سامنے سمت کسان مورچے کے ساتھ کسان جو باخرہ میں سنجائی پانی ہے اس کی مانگ کو لے کر بیٹھے ہوئے تین بار کی وارتہ پرشاسن کے ساتھ ہو چکی ہے اور کل ہم لوگ جیپر گئے تھے وہاں سکھر جی اگر وال ہے اے سی ایس ان سے بھی وارتہ ہوئی اور ہمارے جو راجستان کے سی ایس ہیں انہوں نے چنڈیگڑ سی ایس سے وارتہ کی راجستان کے سنجائی منطری نے چنڈیگڑ میں سنجائی منطری سے وارتہ کی اور آج پھر ہم نے کلیکٹر جو ہمارے کلیکٹر میڈم ہے ہنمانگڑ میں ان سے وارتہ کی لیکن آج دن تک کوئی سمسیہ کا سماندان نہیں ہو پایا ہے ٹھیک ہے سرکار کوشش کر رہی ہے پنجاب سے بات کرنے کی لیکن پنجاب سرکار کوئی ابھی تک جواب نہیں دے رہی ہے اور کسانوں کو پانی نہیں مل رہا ہے دوستو کسانوں کا پردنیگڑ میں منڈل ایک چنڈیگڑ گیا ایک جیپر گیا وہاں بارتہ ہوئی لیکن بات ابھی نہیں بنی ہے پاون گدارہ جو کی راجستان کے درجہ پرابطہ ہیں ہنمانگڑ بیدان سوا سے اور ہنمانگڑ جلے سے آتے ہیں انہوں نے سنچائی منطری کو کل کسانوں کی مانگ کو دیکھتے ہوئے پتر لکھا تھا اور مانگ کی تھی کہ سنچائی منطری پنجاب کے سنچائی منطری سے بات کر کسانوں کو پانی دلائے کسان پانی مانگ رہے ہیں وہیں دوسری اور سرکار کے سطر سے چٹھی پتری لکھے جانے کی باتیں سامنے جرور آئی ہیں اور چنڈیگڑ میں جو پرتی نظر منڈل گیا تھا کل بھی آپ کو بتا چکے ہیں کی وہ ہے گیاپن دے کے آیا ہے ازواسن ملا ہے لیکن آج پھر کلیکٹر سے بارتہ ہوتی ہے اور بارتہ کے اندر کچھ بھی نہیں نکلا ہے کسانوں کے ہاتھ کھالی ہیں باگڑا میں پانی دینے کی بات کسی کے دوارہ بھی نہیں کہی جا رہی ہے سرکاروں کے سطر سے ایک دوسرے کو چٹھیاں لکھنے کی باتیں ہی ابھی تک آ رہی ہیں اسی بیچہ آپ کو بتا دیں کہ آر ایل پی کے ہنمان بینیوال ہنمانگڑ کے دورے پر آ سکتے ہیں ایسا سٹیٹمنٹ راج پال جو پربکتہ آر ایل پی پارٹی کے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہنمان بینیوال ہنمانگڑ کے اندر ودبار کو آ سکتے ہیں جب انہوں نے کہا ہے ہنمان بینیوال سانسد ہیں اور کسانوں کے مددوں پر مکھر رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں اور کسانوں کے مددوں پر بھی ہمیشہ آگے بھی رہی ہیں دیکھنے والی بات ہوگی کہ ہنمان بینیوال اگر ہنمان گڑاتے ہیں تو کسانوں کو کس راستے سے پانی باکڑک کے اندر لا کر دیتے ہیں یہ بھی تمام باتیں دیکھنے والی ہی ہوگی چلیئے دوستو آپ کو اس اندولن کے بارے میں بتا چکے ہیں اور اندولن سے لوگوں کو کوئی سمسیہ آ رہی ہے جا نہیں آ رہی ہے اس پر بھی ہم فوکس ڈالنا چاہیں گے میڈیا کا کام ہے تمام باتوں کو سملیت کرتے ہوئے لوگوں کی کٹھنائیوں کو دیان میں رکھا جائے اور جو اندولن ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی کسانوں کو آم جن کو بتائے کہ کس پر کار اندولن چل رہا ہے تو دوستو گیارہ مئی سے کلیکٹیڈ ہنمان کر کے آگے کسانوں نے اپنی مانگو کو لے کر پڑاپ ڈال رکھا ہے اور کلیکٹریڈ اور ایس پی دونوں گیٹ تالے بند ہیں اور آم جن اس راستے سے آنے جانے سے محروم ہو چکا ہے کسان اپنی جگہ پرجہ تنتر طریقے سے اندولن کرتے ہیں ہمیں جنتا کو اس کا کوئی طراج نہیں ہے کہ پرجہ تنتر میں سب ہی کو اپنی بات کہنے کا اپنی بات بنوانے کے لیے پرجہ تنتر طریقے سے اندولن کارنا صحیح مانا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سمسیہ ہنمان گڑ کے اندر یہی آتی ہے جب بھی اندولن ہوتا ہے درنا لگتا ہے پردرشن ہوتا ہے اس کلیکٹریڈ جو روڈ ہے مین روڈ ہے اس کو دونوں طرف سے بند اندولن کرتا ہوں کے دوارہ کر دیا جاتا ہے اور پھر یہاں پر آنے والے پریوادیوں کو یہاں پر آنے والے اپنے نیجی کام سے لوگوں کو اس بات سے پریشانی بھی ہوتی ہے اس پریشانی کو جاننے کے لیے ہم نے آج یہاں لوگوں سے بات چیت کی ہے اور ادھکاری سے بھی بات چیت کی ہے تمام باتیں تمام سمسیہیں جو رکھی گئی ہیں اس کو ہم ایک نجر آپ کے سمکش رکھ رہے ہیں سنیے دوستو آئے دن ہوتے ہیں اندولن درنا پردرشن پرجت انتر میں سبھی کو ادھکار سویدان کے انترگت دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسان جو لوگ ہیں سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں بڑھائیں گے اور بتائیں گے کہ جس پرکار سے کلیکٹڈ روڈ کو درنا پردرشن کرنے والے اپنی مانگ کو منوانے کے لیے جہاں پر جام لگاتے ہیں درنا پردرشن کرتے ہیں وہ ان کا ادھکار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ناغرکوں کو ایک ادھکاروں کا حنن بھی ہو رہا ہے پوری خبر آگے بتائیں گے ہم کسانوں دولن کی بات ہی نہیں کریں گے جب جب کلیکٹڈ ہنوانگڑ پر کسی بھی پارٹی کا کسی بھی سنگ کا کسی بھی سنگھن کا اور اس پرکار کے اندولن جب پردرشن ہوتے ہیں تو راستہ جام جرور کیا جاتا ہے کیونکہ کلیکٹڈ روڈ پر ہی درنا لگا کر اور گراب کلیکٹڈ کیا جاتا ہے راستہ بند ہونے سے یہاں سے گزرنے والے باہنچالک پریشان ہوتے ہیں کلیکٹڈ پر روڈ درنے پردرشن ہوتے ہیں اور یہ کئی کئی دن تک روڈ بند رکھتی ہے آم دن کو پریشانی ہوتی ہے باہر سے کھوم کے جانا پڑے گا یہ دیکھ لو روز روز تو تو گورنمنٹ اکھرا دی ہے ابھی تو درنے پردرشن ہوتے ہیں کسی کی بھی ڈیمانڈ نہیں مانی درنے پردرشن ہوتے رہے ہیں درنے پردرشن کو کرنا عدکار دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ناغری کو بھی آم راستہ جام نہیں کیا جانے یہ پریشانی تو ہو ہی رہی ہے دیکھ لو آگر آگر مانگے ماننی جائے تو یہ دیکھتی نہیں نہ ہو پردرشن ہی نہ ہو نہیں کھڑکو روک رہا کھڑکو مانتے ہیں بالکل غلط ہے اور پرسانس نے کیا کہی پرسانس نے پرسانس نے اتنی ویوستہ روکنے میں لگا رہے ہیں تو اتنی ویوستہ تو آم دن کو کروز کروڑنے میں کروا سکتے ہیں بھی یہاں سے کچھ ایسا آسویدہ کر دیتے سائیڈ سے یہاں اندر سے ہی نکل جائے آم دن تا بھی کل نکل سکے اور درداز تھال یہاں ہے نہیں اس پر کیا رائے آپ درداز تھال ہونہ سے ہی ہے پبلکی ڈیمانڈ آواز آکے پہنچانے پردرشن تو کریں گے وہ ان کا رائٹ ہے تو کوئی ایسا گراؤنڈ بنانا ہونا سکتے ہیں تو وہاں پردرشن کر سکتے ہیں سائیڈ یہ نمو تو دوستو درنا پردرشن اپنی مانگ کو لے کر کوئی بھی یہاں کلیکٹیڈ آ کر کرتا ہے ہمیں اس پر کوئی تراج نہیں ہے اور ہمیں اس پر کچھ کہنا بھی نہیں ہے لیکن درنا پردرشن کے بعد اس روڑ پر جو پرستیتییں بدلتی ہیں اور عام ناغریکوں کو جو ہانی ہوتی ہے جہاں پھر انہیں پریشا نہیں ہوتی ہے اس کی باتچیت ہم نے آج پیش کی ہے اور لوگوں کا اس وقت میں کیا کہنا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھایا گیا ہے وہی جوسری اور بتانا چاہیں گے کلیکٹ ریٹ کے آگے کوئی بھی ستھان ایسا کھالی نہیں ہے سب بھی جو پلاؤٹ ہیں وہ بکے ہوئے ہیں اور یہاں پر ناغریکوں نے یہی کہا کہ درنا ستال کوئی نہ کوئی بنایا جانا چاہیے عام جنتہ درنا پردرشن کرتی رہتی ہے سرکاریں سنتی ہیں کہ نہیں سنتی جائے تو آگے کی باتیں ہوتی ہیں لیکن درنا ستال کے لیے جگہ بھی ہونی چیز یا کھل کر بات آج ناغریکوں کے طرف سے آئی ہے کہ درنا پردرشن تو ہوں گے سمجھ سے آئے گی عدیقاری اور سرکاریں سمجھ پر کام نہیں کرتی تو درنا پردرشن تو ہوں گے لیکن درنا ستال بڑھا جائے تو لوگوں کو اس پرکار جو روڑ جام ہوتی ہے بار بار ہوتی ہے بہت بار مہنے کے اندر ہوتی ہے اس سے چھٹکارہ مل سکتا ہے تو دوستو ہمارا کام ہے کہ بیڈیو کے اندر سبی پرکار کی سمجھ سے آؤں کو دیان میں رکھتے ہوئے لوگوں کو جہاں دکھایا جائے کہ درنا پردرشن اپنی مانگ پر لگے ہوئے ہیں کسان اپنی مانگ کے لیے لگے اس کی خبر بھی ہم نے دکھائی ہے اور وہیں دیوسری اور روڑ جام ہونے سے کیا پرشانی اس کو بھی دکھایا گیا دیکھتے ہیں کل نظر بنائی رکھیں گے کل ہنمان بینیبال اگر آتے ہیں تو کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے باکھڑا کے اندر بے پانی دلا پاتے ہیں جا پھر اپنی راج نیتی کی روٹیاں یہاں پر سیکھ کر چلے جاتے ہیں یا تمام باتیں کل پر ڈپینڈ کرتی ہے تو دیجئے جاجت نمازکار